بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت حدیجہ اسلام اللہ علیہ و پہلی حتون ہے جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل تھا اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے عصار و قربانی کا تذکرہ ہے پنگمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے جناب حدیجہ اسلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں آپ کے عظیم کاروان تجارت میں اسی ہزار اون تھے جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سمانے تجارت جاتا رہتا تھا شادی کی بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نوش و نمہ کی کام آ سکے ام المؤمنین حضرت حدیجہ الکبرہ سلام اللہ علیہ انتخائی با فضیلت حتون تھی آپ کے والد ماجر حویل ابن اصد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ تھا ان دونوں کا سلسلہ نصب آگے چل کر پیغمبر سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نصب سے مل جاتا ہے اور اس طرح آپ کی ذاتِ گرامی حسب و نصب کے اعتبار سے اس لائق کی کہ زینتِ حانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکے آپ کی ولادت پندرہ سال قبل از الفیل میں ہوئی آپ نے ساٹھ برس کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المولہ میں سپردے خاک ہوئیں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر ارز بزار ہوئے یا رسول اللہ یہ حدیجہ ہیں جو ایک وطن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی یہ حدیث متفقہ علیہ ہے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مرہم ہیں اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حدیجہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر چار حطوط کھینٹے اور دریاق فرمایا کہ تم جانتے ہوگے یہ کیا ہے حابت رام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا کہ اللہ اور اس کا سور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت حدیجہ بنت حویل حضرت فاطمہ بنت محمد آسیہ بنت مزاہم جو کہ فارون کی بی بی ہے اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں دس رمزان مبارک ام المومنین سیدہ حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یوم وفات ہے حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متارمہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت حدیجہ کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا حضور حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جہا دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے صرف راز فرمایا حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ حضور کی بھی پناہ مخبت تھی لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی اس کی وجہ بھی آپ کو ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نکاح کے بعد پچیس برس تک حیات رہی اور پھر دس رمضان حجرت سے تین سال قبل آپ نے انتقال کیا چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی اس لئے ان کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت پانس وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی بلکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے نہ تھا کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہ ہوئے تھے اسی سار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب حضرت ابو طالب کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ممنون کر دیا اسی لئے اس سال کو عام الخزن یعنی گم کا سال کہا جاتا ہے حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی روایت کے مطابق انہیں جنت میں موٹیوں سے تیار کردہ گر ملے گا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اتری اور اپنی سب سے بڑی گمتسار کو دائمی عجل کے سکرد کیا پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھے اولاد میں پیدا ہوئی دو ساتھ زادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور چار ساتھ زادیاں پیدا ہوئی حضرت قاسم بن محمد حضور کے سب سے بڑے ویٹے تھے انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی ان کے بعد حضرت زینب بن محمد حضور کی سب سے بڑی ساتھ زادی تھی ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے طیب اور طاہر کے لکب سے مشہور ہوئے ان کے بعد حضرت رکیہ بن محمد ان کے بعد حضرت عمی قلسوم بن محمد اور راہر میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تلزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب کی پیدائش میں ایک ایک سال کا فرق تھا حضرت حدیجہ سلام اللہ علیہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی چونکہ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھی اس لیے اقبا کی لونٹی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی ازواج متحرات میں حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض خاص حصوصیات حاصل ہیں اور حضور کی پہلی بیوی ہیں وہ جب نکاح میں آئی تو ان کی عمر چالیس برس کے قریب تھی لیکن حضور نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی سبحان اللہ